موسیقی وزیر اعظم یا شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کی تشکیل نو کر دی پہلی بار وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ حصہ چاروں وزرائعالہ خاجہ عاصف اور امیر مقام شامل سربراہ وزیر اعظم ہوں گے آئیم ایف سے کم سے کم تین سال کا پروگرام چاہتے ہیں مائیکرو ایکنوملٹی کو برقرار رکھیں گے اپریل میں عالمی مالیاتی ادارے کے حکام سے ملاقاتے ہوں گی امید ہے کہ جلد اسٹاف لیول معاہدے تک پہنچ جائیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا پی آئیے کی نچکاری اور ائرپورٹس کی آؤٹس سورسنگ پر مضبط پیشرف جاری ایف بی آر کی ری سٹرکچرنگ پر بھی کام چل رہا ہے مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 23 فیصد ہو گئی ہے امید ہے کہ شرعہ سود بھی نیچے آ جائے گی بہتر پالیسیز کی بدولت معیشہ جلد مستحقم ہوگی وزیر داخلہ موسی نقوی کی شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آئی خصوصی ٹیم سے ملاقات اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کازم کہا دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہم کے لیے آخری حد تک جائیں گے اتحاد سے دشمن کی ہر سازش ناکام برائیں گے دہشتگردوں اور سہولتکاروں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی وزیر داخلہ موسی نقوی کا ایف سی ہیڈکورٹرز کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری چھے ججس کا خص سنی اتحاد کاؤنسل نے ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن برانے کا فیصلہ مسترد کر دیا شفاف تحقیقات پر زور ملک احمد بچر بولے ریٹائر ججس کی سربراہی میں جڈیشل کمیشن مزاق اور حکومت کی بدنیتی کے علاوہ کچھ نہیں علی محمد خان کہتے ہیں تاریخ میں کمیشن کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں جتنے بھی کمیشن بنے کسی سے کچھ نہیں نکلا معاملے پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے کشمور کے علاقے میانی جی میں پولیس کا آپریشن ڈاکوں کی فائرنگ سے ایس ایچو سمیت آٹھ ہیلکار زخمی کن کورٹ کے کچھے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن اشتہاری سمیت پانچ مشتبہ فراز زیر حراست ڈاکوں کے متعدد ٹھکانے مسمار کراچی والے خونی لٹیروں کے رحم و کرم پر پولیس خاموش تمشائی گلستان جہور میں ڈکیتی مزائمت پر ایک اور نوجوان قتل ڈاکوں کی فائرنگ سے 38 سالہ علی رہبر جانبہق دو میں سے ایک ڈاکو شہریوں کے حتے چڑھ گیا تشدد سے ہلاک وزیر داخلہ سن کا نوٹس ایسے چو شارع فیصل موت تل اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا ریڈ اور وائٹ بال کے لیے الگ الگ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ گیری کسٹن وائٹ بال اور جیسن گیلسپی ریڈ بال کی کوچنگ کے فیورٹ امیدوار معاملہ تیہ ہونے کے قریب غیر ملکی کوچز کے ساتھ دیگر سپورٹ سٹاف کے حوالے سے بھی بات چیت موسیقی